اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے ایک ایسی ڈش جس کو دیکھتے ہی آپ کا جی لل جا جائے گا بہت ٹیسٹی بننے والے ایک تم سپائیسی چٹخائرہ کباب بنائیں گے جو کہ بہت ہی آسانی سے بنیں گے اور بہت ہی مزے کے بنیں گے تو چلیے ان کو بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں ایک ٹیما چاہیے ہے میں ہاں پر بڑے کا یعنی کی بفیلو میٹ یوز کر رہی ہوں آدھا کلوگرام لیا ہے میں نے اور میں نے بوچر سے اس کو دو بار مشین سے نکلوا لیا ہے تو یہ مشین سے نکلاوا قیمہ ہے اگر آپ کے پاس مشین کا نکلا قیمہ نہیں ہے تو آپ فور پروسیسر میں اس کو چلا سکتے ہیں اور یہاں پر آپ مٹر منس یا پھر چکن منس بھی یوز کر سکتے ہیں اب اس میں کچھ مسالے شامل کریں گے ایک ٹیسپون نمک ایک ٹیسپون بھر کے کٹی لال مچ ایک ٹیسپون لال مچ کا پاورڈر ایک ٹیسپون بھونے وے زیرے کا پاورڈر آدھا ٹیسپون حلدی کا پاورڈر آدھا ٹیسپون کالی مرچ کا پاورڈر اور دو ٹیسپون کٹاوہ سابود دھنیا اور ایک ٹیسپون چاٹ مسالے کا پاورڈر ہم اس میں ڈالیں گے اب ہم ڈالیں گے اس میں دو ٹیسپون ادھرکو لہسون کا پیسٹ اسے کے ساتھ اس میں ڈالیں گے بھاریک کٹیوی ہری مرچ یا تو آپ ان کو کوٹ کر یوز کر سکتے ہیں یا بلکل فائن چوب کر لیجے گا اب یہ ایک میڈیم سائز کی پیاز ہے جس کو میں نے قدو کش کیا اور پھر اس کا سارا پانی نچوڑ لیا ہاتھوں سے نچوڑ لیجے یا چھنی کی مدد سے نچوڑ لیجے اور ایک ٹیسپون نیبو کا رس ڈال دیں گے اس کے اندر اور ہری دھنیا اور پودینے کے پتے ڈال دیں گے اور ایک ٹیسپون دیسی گھی ڈالیں گے یا پھر بٹر ڈالیں گے اب یہ دو بریٹ کے سلائسز ہیں ان کو ہمیں پانی میں ڈبونا ہے اس طرح سے اور اچھی طرح سے نچوڑ دینا ہے اس کے اندر بلکل بھی پانی نہیں ہونا چاہیے جو ہم نے قیمہ یوز کیا ہے اس میں بھی بلکل پانی نہیں ہونا چاہیے چھنی پر رکھ دی جگہ سارا پانی نچوڑ کر ہی ہمیں ہر چیز اس میں ڈالنی ہے تو پیاز کا بھی پانی نکلا ہوئے سلائسز کا بھی ہم نے نکال دیا اور قیمہ بھی خوب اچھے سے نچوڑا ہوئے اب ہمیں خوب اچھے سے سارے انگریڈنس کو ملا دینا ہے جب خوب اچھے سے مکسنگ ہو جائے تب ہم اس میں ایک انڈا شامل کریں گے بہت سے لوگ انڈے سے ایلرچک ہوتے ہیں یا پھر انڈا نہیں کھاتے ہیں تو آپ انڈے کی جگہ پر دو ٹیبل سپون بھونوہ بیسن یوز کر سکتے ہیں اب خوب اچھے سے اس کو بھی ملا دیں گے تو یہاں پر سارے انگریڈنس خوب اچھے سے مکس ہو چکے ہیں اب ہمیں اس کو مائنیشن کے لیے رکھ دینا ہے کم سے کم آدھے سے ایک گھنٹہ اس کو مائنیٹ کر لیں گے زیادہ ٹائم کے لیے بھی آپ مائنیٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہمارا کیما مائنیٹ ہو چکا ہے اب ہاتھوں پر ہم تھوڑا سا تیل اپلائی کر کے اس کے کباب بنا لیں گے اس طرح سے ہمیں کباب ریٹی کر لینا ہے جتنا ہمارا مکسچر ہے اس میں ہمارے انیس سے بیس کباب بن کر تیار ہو جائیں گے اس پوائنٹ پر آپ چاہیں تو کبابوں کو فریز بھی کر سکتے ہیں کسی بھی پلیٹ میں پہلا آپ ان کو تھوڑا سا دور دور رکھ کر فریز کر لیجے گا جب یہ فریز ہو جائیں تو کسی بھی زیپ لگ بیک وغیرہ میں ڈال کر یا پھر کسی بھی ایسے کنٹینر میں جس میں کی ائر نہیں جاتی ہے اس میں آپ اس کو فریز کر سکتے ہیں اور تقریباً پندہ سے بیس دن آرام سے آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں چلیے اب کبابوں کو فری کھل لیتے ہیں میڈیوم فریم پر تیل کو گرم کھل لیں گے تیل پروپر گرم ہونا چاہیے اس بات کا دھانا رکھے گا بہت تیز بھی نہیں گرم ہونا چاہیے لیکن میڈیوم ہوت ہونا چاہیے اب ہمیں کباب اس کے اندر ڈروپ کر دینا ہے تھوڑی دیر ٹچ نہیں کریں گے جب کباب اپنا شیپ لے لیں گے تب ہمیں اس کی سائیڈ کو ٹرن کرنا ہے اور میڈیوم فریم پر ہم کباب کو فرائے کریں گے پانس سے چھ منٹ لگیں گے مشکل سے کباب کو فرائے ہونے میں کیونکہ یہ دیپ فرائے ہو رہا ہے تو یہ بہت جلدی پک جاتے ہیں اور دیپ فرائے کریں گے تو یہ چاروں طرف سے ایونلی کوک ہو جاتے ہیں تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گے کہ اگر آپ فرائے کر رہا ہے تو دیپ فرائی 엥 ہی کریں اور اس طرح سے پانس سے چھ منٹ کے بعد ہمارے کبابوں میں کی اس طرح کا کلر آ جائے گا ہماری کباب ایک دم پرفیکٹلی دن ہے میں آپ کو اندر سے بھی دکھانا چاہوں گی یہ دیکھیں ایک دم اچھے سے گلے میں ہیں خوب اچھے سے کوکو جو کہیں گے تو تقریباً 6 منٹ لگے میڈیوم فلیم پر ان کو پکاتے ہوئے سائیڈز کو ٹرن کرتے ہوئے فرائی کریں گے جسے کہ یہ ہر طرف سے اچھے سے کوکو جائیں گے تو یہاں پر باقی کے کباب بھی ہم اسی طرح سے فرائی کر لیں گے تو کباب ہمارے ریٹی ہیں اب ہم ایک سٹیپ اور کریں گے جسے کہ ان کبابوں کا ٹیسٹ جو ہے نا اور بھی زیادہ بڑھ جائے گا ایک ٹیبل سپون دے سی گھی گرم کر کے ایک میڈیوم سائز کی پیاس کو سلائس میں کٹ کر کے اس میں ڈال دیں گے اور چار پچھ ہاری میج دال دیں گے بیس سے سلٹ کر کے اور ایک میڈیوم سائز کا ٹماتر کو چھوٹے چھوٹے سے کیوبز میں کٹ کر کے ڈال دیں گے دو تین میٹ فرائی کرنے کے بعد جو ہم نے کباب بنایا ہے وہ کباب ہمیں اس میں ڈال دینا ہے اچھے طرح سے ان کو ملا دیں گے اور اب ہم اس میں کٹی وی لارمش ڈال دیں گے تھوڑا سا چاٹ مسارہ ڈال دیں گے اور نیبو کا رض ڈال دیں گے یہ جو ہم سیکنڈ ایڈیشنل سٹیپ کر رہے نا اس سے ہمارے کبابوں کے ٹیسٹ میں چار چاند لگنے والے ہیں بہت ٹیسٹی لگتے ہیں کباب اوپر سے ہر دھنے کے پتے ہم چھڑک لیں گے اور بس ہمارے بہت ہی مزیدار سپائیسی چٹھارہ کباب بن کر تیار ہیں بہت ہی ٹیسٹی بنے ہیں یہ ایک بار آپ ان کبابوں کو بنا کر دیکھیں مجھے پورا یقین ہے یہ کباب آپ کو بہت اچھے لگنے والے ہیں اور بہت ہی آسانی سے بن جاتے ہیں بس اسیمبلنگ کیجئے اور کباب بنا کر فرائی کر لیجائے تو ٹرائی کیجئے گا سپائیسی چٹھارہ کباب کی یہ مزیدار سی ریسپی کو اور مجھ کو کمنٹ باکس میں آ کر اپنی فیڈبیکس ضرور دیجئے گا کیونکہ آپ کو پتا ہے مجھے ہمیشہ آپ کے فیڈبیکس کا انتظار رہتا ہے آپ میری ویڈیو کہاں سے واش کر رہے ہیں ممکن ہو تو کمنٹ باکس میں یہ بھی ضرور بتائے گا درشاہوار ترکی سے اور مہک فاتیمہ رامپور سے میری ویڈیو دیکھ رہی ہیں آپ کا بہت شکریہ تو بس لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو بینہ سبسکرائب کیے مچائے گا تھینکس فور وچنگ دا ویڈیو